ادھاب ناسین جی کے ویب ٹی وی میں آپ کا ایک مرتبہ فیخ خیر مقدم میں ہوں زبیر قریشی اور آج کے ہم موز واقت ہیں دفعہ تین سو ستر کی منسوخی کے بعد ہم ہر گزرتے دن کے ساتھ جا رہے ہیں پیچھے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا ہر ریاستی درجہ کیا جائے بہار وادی کشمیر کے کالجوں میں درس و تدریس کا کام شروع طلبہ کی تعداد کم تاہم جوش نمائیں بڑھ گامزلہ میں جنگ جون کے دو آنتکار ہوئے گریفتار جبکہ دو روز قابل ہوئے گریفتار کے اہل خانہ کا احتجاج بے قصور ہونے کی دعائی اور پیٹرل اور جیزر کی قیمتوں میں ساتھویں روز مسلسل اضافہ قیمتیں پہنچی ریکارڈ سطح پر اردو خبروں کا یہ بلٹن گریٹر کشمیر کی آفیشل ویب سائٹ پر دستیاب ہے اس کے ساتھ ساتھ سماجی رابطے کی ویب سائٹس یوٹیوب، فیس بک، اسٹرگرام اور ٹویٹر پر بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اب موضوعات کی تفصیل تقریباً ایک سال تک تعلیمی سیشن بند رہنے کے بعد آج سخت اختیات کے بیچ وادیوں کشمیر میں کالجز دوبارہ کھلے گئے گزرشتہ تعلیمی سیشن کو وہ مشکل دو ہفتوں تک کام کرنے کا مقاملہ تھا اگرچہ آج پہلے دن ان کالجوں میں طالب علموں کی تعداد زیادہ نہیں تھی تاہم ان میں جو شکر و صاف دیکھا جا سکتا تھا آج وہی فیلنگ آ رہی ہے کہ دوبارہ سے ہم آج بیسے کالج میں آئے ہیں جو ایک سال پہلے ہم آ رہا یہاں پہ کیونکہ برابر مارچ کے بعد یہ کالج کھل رہا ہے دریاسنہ کالجز میں تدریسی عمل شروع ہونے پر صوبائی کمیشنر کشمیر اور ڈی سی سری نگر ڈاپٹر شاہد اقبال چودری نے کہا کہ کالجز کی طرح سکولوں میں بھی جلد ہی تدریسی عمل شروع کیا جائے گا اور اس کے لیے تیاریاں ضرور ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لگ بگ ایک ہزار سے زیادہ سکول سے نگر ڈسٹک میں ہیں اور ایک لاکھ تیس ہزار سے زیادہ سٹوڈنٹ یہاں پہ ڈیفرنٹ سکول میں انرولڈ ہیں اور اتنی بڑی سطح پہ جو انسٹیجیوشنز کام کر رہے ہیں اتنی بڑی انرولمنٹ ہے تو ان سکول کو کوویڈ کے چلتے اوپن کرنا ایک بہت بڑی کال ہے جس پہ گورنمنٹ نے ڈسیجن بھی لیا لیکن ساتھ ہی ساتھ جو سٹنڈٹ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں جو پریکارشنز لینے کی ضرورت ہے وہ بھی نوٹیفائی کیے گئے ہیں اس میں ہم نے پہل کی تھی کہ جتنے بھی ایڈوکیشنل انسٹیجیوشنز ہیں ان کے ٹیچرز کو ٹرین کیا جائے تو زونل لیول پہ اور سینئر سیکنڈری سکول لیول پہ ہم نے ٹیچرز کو ٹرین بھی کیا ان سے انٹریکشن ہوئی اور کوبیٹ پروٹوکول کیا کہا اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کے بارے میں بتایا گیا اس کے ساتھ ساتھ آنے والے دنوں میں جو سکولز ہیں ان کو آگمنٹ بھی کیا جا رہا ہے ان کو جو بیسک فسیلیٹیز کی ریکوائرمنٹ ہے کوبیٹ پریونشن کو لے کے اس میں جو دپارمنٹ آف سوشل ان پریونٹیو میڈیسن ہے گورنمنٹ میڈیکل کالیج سرنگر کا تو وہ نولیج پارٹنر ہیں ہمارے اس میں جو ٹیکنیکل سپورٹ پروائیڈ کر رہے ہیں ایڈوکیشن ڈپارمنٹ کو اس کو لے کے تو جتنے بھی زونل ایڈوکیشن آفیسر ہیں یا ہیڈ آف انسٹیوشنز ہیں ہیڈ سکنڈری سکولز کے یا ہی سکولز کے تو ان کے ساتھ ہم نے ابھی انٹریکشن کی ہے اس کے بعد سکولی سطح پر یہ سارے اقدامات لیے جائیں گے میمبر پارلیمنٹ ڈاکٹر فارق عبداللہ نے آج مرکزی سرکار کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے بہال کرے ڈاکٹر فارق عبداللہ نے آج جی کے ویب ٹی وی سے خصوصی بات کی ڈاکٹر ساب مومنٹم جبکہ کافی بڑا ابھی فارمرز کو لے کر جو کورس بڑا ہے بٹ ساتھی ساتھ جو یہاں کی بات تھی ریسٹوریشن کی اس میں تھوڑا بیک برنر پر چلا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں سب سے بڑی بات ہے سٹیٹھوڑ کی بھی ہے ہم کہتے ہیں سٹیٹھوڑ واپس کرو ہم کہتے ہیں جو آپ نے کالون پانچ اگست کو لائیا ہے اس کو واپس کریے کیونکہ یہ میرا نہیں ہے یہ یہاں کے لوگ جمہو کشمیر اور لداخ کے لوگوں کو اثر کرتا ہے باقی ریاستے ہندوستان میں ہیں جہاں آپ زمین نہیں خرید سکتے جہاں دوسرا ایمپلائیمنٹ نہیں لے سکتا وہ ہیں ریاستے ہندوستان میں ہمارے ہاں تو یہ کوئی کہت سے نہیں مرا کوئی کسان نہیں مرا کیونکہ اس کو اپنی زمین ہے ہندوستان میں کتنی جگہوں پہ کسان مرا خودکشی کی ہمارے ہاں کسی نے نہیں کی وہ کسی ہے کیونکہ یہ قانون ان کو بچاتے تھے اسے ہم نے ہر وقت یہ کہا اور آج بھی کہہ رہے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ جہاں آپ سٹیٹھوڑ کو بحال کرنے والے ہیں وہاں پہ وہ قانون بھی واپس کریے جو تین سو ستر تھا اور پینتیس اے تھا وہ فاروق عبداللہ کے لئے یہ صرف نہیں ہے وہ زیاست کے ہر باشندے کے لئے ہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو گریب ہو امیر ہو جو بھی ہے اسی نے اس ریاست کو پروٹیکٹ دیا یاد رہے کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی جی کے ویب ٹی وی کے ساتھ ہوئی مکمل بات چیت ہماری آفیشل ویب سائٹس کے ساتھ ساتھ سماجی رابطے کی دیگر ویب سائٹس پر بھی دستیاب ہے سرینگر منسپل کارپوریشن کے ملازمین کو کرونا مخالف ٹھیکہ کاری دینے کی مہم کا آج آغاز ہوا اس سلسلے میں کارپوریشن کے مہر جنایت عظم متو نے ایس ایم سی کے دفتر سرینگر میں ایک پریس کانسنس سے خطاب کیا پر رو سنسلے میں کارپوریشن کے مرہ کارپوریشن ہماری جو سارے سارے چار ہزار ہمارے یہاں پہ فگر ہے وہ ویکسینیٹ نہ ہو تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سرکار کی بھی مدد کیجئے اور مجھے رکھتا ہے معاشرے کی بھی مدد کیجئے جمہو کشمیر میں مقیم پاکستانی نصاد خواتی نے آج پریس کلپ سری نگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا ان کا کہنا تھا کہ انہیں یا تو شہریت کا درجہ دیا جائے یا پھر پاکستان جانے کے لیے سفری دستاویزات فراہم کیے جائیں انہوں نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے تشویر ظاہر کی اب اگر ہم لوگ آ گئے ہیں یہ ہماری غلطی ہے ٹھیک ہے آپ ہوئے اس طرح کیچئے پہلے تو آپ ہمیں ٹریول ڈاکومنٹس ہیں انجین دور میں اگر ٹریول ڈاکومنٹس نہیں دے تو آپ ہمیں کوئی روٹ ایسا نہیں دے چونکہ ہم اپنی فیملیز کے ساتھ جا کے ملے دیکھیں ہم اپنے مروے ہوئوں کو فون پہ ہم ان کے آخری دیدار کرتے ہیں جنازے ہم فون پہ دیکھتے ہیں ویڈیو پال پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں اس سے بڑا ظلم اس سے بڑی نائنصافی کیا ہو سکتی ہے چاہے آپ پولیٹیشن ہو آپ جرنلیسٹ ہو آپ کسی بھی فیلڈ سے ٹھالک رکھتے ہو آپ کی گھر میں بھی بہنیں ہیں آپ کی گھر میں بھی بیٹی ہیں اگر آپ کی بہن آپ کی بیٹی نو سال دس سال بارہ سال اپنے مائی کے نہ آئے یا کسی غیر علاقی میں کسی دوسرے دیش میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی ڈیتھ باڈی آپ نے ہی دیکھ پاتے ہو تو آپ خود سوچیں ایک باگ بن کے ایک بھائی بن کے اپنی بہن کو اپنی بیٹی کو سامنے رکھ کے آپ یہ فیصلہ کریں کہ کیا ہم غلط ہیں دیکھیں میکہ ہماری شان تو میکہ ہی ہے میکہ ہی ایک عورت کے پاس ہوتا ہے باقی عورت کے پاس ہوتا کیا ہے آپ نے ہمارا میکہ ہم سے چھین دی ہم کرمینل نہیں ہیں ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہم نے ہفتی عورتیں ہیں اور بلکل آپ کے سامنے ہیں ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے ہم نے کوئی کرائم نہیں کیا ہے تو کائنڈی گورنمنٹ آف انڈیا ہم آپ سے یہ کہتے ہیں اور گورنمنٹ آف پاکستان آپ دونوں گورنمنٹس مل کے ہمارے لئے کوئی فیصلہ کیجئے وستی زلہ بھڑگام کا ایک 32 سالہ نوجوان سعودی عرب میں پیش آئے ایک سڑکے حادثے میں جان بھاک ہوا ہے تفصیلات کے مطابق ڈھونیوارا چاوڑورا کا سعید اسرار ایک کار میں سوار تھا جس کو آج صبح حادثہ پیش آیا جہاں بھاک نوجوان جدہ میں کام کر رہا تھا پولیس نے آج دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے وستی زلہ بھڑگام لشکر طیبہ اور تحریک المجاہدین کے جنگجوں کے دو آنتکاروں کو گرفتار کیا ہے جن کا تعلق جنوبی زلہ کلگام سے ہے پولیس کے مطابق ان کی تحویل سے قابل اعتراض مواد برامت کیا گیا ہے دریانسنا جمعو میں پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہوئے جنوبی کشمیر کے زلہ ندناک سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کے اہلی خانہ نے آج پولیس کالنی سری نگر میں احتجاج کیا اور دعویٰ کیا کہ وہ کسی جنگجو تنظیم سے وابستہ نہیں ہے بلکہ ایک عام شہری ہے مذکورہ شخص کو پولیس نے دو دن پہلے جمعو کے بڑی برہمنہ علاقے سے گرفتار کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ ٹی ایر ایف نامی تنظیم سے وابستہ ہے مذکورہ شخص کی شناخت ظہور احمد راتھر عرف ساحل کے بطور کی گئی ہے تاہم ظہور احمد کے اہلی خانہ کا کہنا ہے کہ وہ پہلے جنگجو تھا لیکن اس نے دو ہزار چھے میں خود ہی سپردگی کی تھی موسیقی پیٹرل اور ڈیزل کی قیمتوں میں لگتار آج ساتھ میں روز اضافہ درچ ہوا بتایا جاتا ہے کہ اس وقت تیل کی قیمتیں ریکارڈ سطح پر ہیں تفصیلات کے مطابق دہلی میں آج پیٹرل کی قیمت میں چھبیس پیسے فی لیٹر اور ڈیزل میں انتیس پیسے فی لیٹر کا اضافہ ہوا ہے اس طرح سات دنوں میں پیٹرل کی قیمتوں میں فی لیٹر دو روپے چار پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں دو روپے بائیس پیسے کا اضافہ درچ ہوا ہے یہ میرے خیال میں سو روپے تک بھی ہو جائے گا یہ گورنمنٹ کا پلان ہی ہے ایسا ہی کرنا کہ کمر توڑ نہیں ہے گریبوں کی اور کیا کر سکتے ہیں اب وہی ٹانگا گوڑیا اور سائیکل پرانے ہی حساب سے ہی چلنا پڑے گا اس لئے میں نے دو سو روپے کا ٹالہ جو کام ہو گیا وہ ختم کر کے گھر بیٹھنا اور گاڑی کھڑی کرنا وہاں پہ سرہ دیزلہ کپوڑا کے ٹنگڈار سیکٹر میں لائن آف کنٹرول پر آج دو پہر کو ہندو پاک افواج کے مابین گولہ باری کا تبادلہ ہوا تہم فی الوقت کسی بھی جانب سے کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے کشمیر وادی میں آج ایک نیجی کمپنی نے جیپ کیمپیس لانچ کی اس زمن میں ایک افتتائی تقریب اے آر جی آٹو موبائل سرینگر میں منقض ہوئی جہاں میملے پارلیمنٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے پردہ کشائی کی رسم انجام دی دیکھیں سر ابھی تک جیپ کمپس کو یہاں پہ پورے سرینگر میں اراؤنڈ پورے پین انڈیا میں اراؤنڈ تین سال ہو گئے کمپس کو اور ابھی رائٹ نو ہمارا اسی سال کمپلیٹ ہو گیا ہے جیپ کو اسی سال کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے جیپ کمپس نے ایک تو نئے ویرینٹس دے دیا اور ایک پروپرلی ایک ایڈیشن ایک پروڈکٹ الگ سے دے دیا اس پہ بہت سارے فیچرز کی چینج کی گئی ہے انفاکٹ اس کا فرنٹ فیشیا بھی جو اگر آپ دیکھیں تو وہ چینج کیا گیا ہے اور اس میں انٹیریرز میں دراسٹکلی چینج کی گئی ہے کہ اس میں 10.25 انٹس کا انفرٹینمنٹ سسٹم دالا گیا ہے اور سب سے اچھا فیچر جو میری کو لگ رہا ہے کہ اس دے کننکٹیوٹی اپ کننکٹیوٹی اپ ہے کہ آپ کو دانلوڈ دا ہے اور اس سے آپ گاڑی کے جیسے تھے ہو جائے گی اگر خدا نہ خواستہ آپ کی گاڑی تھے ہو جائے گی اور اس صورت میں بھی آپ کو ایک نوٹیفیشن مل جائے گی اور اس صورت میں آپ گاڑی کا انجن جو ہے وہ شٹ ڈاون کروا سکتے ہو تو اس گاڑی کی قیمت کیا ہے اور اپنے سیگمنٹ میں باقی گاڑیوں کے مقابلے یہ کس طرح سے بہتر ہے تین سال سے میں کسی پرٹیکلر پڑک کا نام تو نہیں لوں گا لیکن میں اتنا کہوں گا کہ تین سال سے جیپ کمپس is a leadership in its own segment in its own segment it is a leader right now so as far as the jeep کمپس is concerned اور آخر پر یہ خبر کہ ٹریفر کنٹرول روم سینگر کی اطلاع کے مطابق الموسم سازگار رہنے کی صورت میں شہرہ پر گاڑیوں کو سینگر سے جمہوں کی جانب چلنے کی اجازت ہوگی کسی بھی گاڑی کو مخالف سعمت سے چلنے کی اجازت نہیں ہوگی تو اب تک کی خبروں میں ناظرین اتنا ہی لیکن اجازت لینے سے پہلے آپ کو بتاتی چلیں کہ خبروں کا یہ بولیٹن گریٹر کشمیر کی آفیشل ویب سائٹ پر دستہاب ہے اس کے ساتھ ساتھ سماجی رابطے کی ویب سائٹس یوٹیوب فیس بک انسٹرگرام اور ٹویٹر پر بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اپنے میز بان زبیر کریشی اور جی کے ویب ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت خدا حافظ